دیکھیں الحمدللہ کتنی زبردست ہوئی ہے آپ بھی اس کو اس طریقے سے بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا السلام علیکم آج عید کا دن ہے عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آج جو آپ کے ساتھ ہم ریسیپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے شیر خورما کی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور یہ کتنے ٹائم میں بنتی ہے تو چلیے ریسیپی کو فالو کرتے ہیں تو شیر خورما بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس درکار ہیں تو میرے پاس یہ ایک کلو ہے یہ دودھ اس کو جو ہے میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے دودھ کو اور تقریباً دس ٹیبل سپون میرے پاس یہ چینی ہے ایک کپ یہ چھوٹا سا کپ ہے یہ سوائیاں ہیں ان کو توڑ کر رکھ لیا ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب یہ کشمش ہیں چار ٹیبل سپون میرے پاس یہ اصلی گھی ہے ہاف کپ یہ چھوارے ہیں ان کو جو ہے میں نے سلائس کر کے کٹ کے رکھ لیا ہے ایک کپ کے قریب یہ ناریل ہیں سوکا ناریل ہوتا ہے اس کو جو ہے میں نے سلائس کر کے رکھ لیا ہے ہاف کپ میرے پاس یہ بادام ہے ان کو جو ہے میں نے بوائل کر کے اس کا چھلکہ اتار کر رکھ لیا ہے اور ہاف کپ میرے پاس یہ پستہ ہے اس کو بھی بوائل کر کے اس کا چھلکہ اتار کر رکھ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کڑائی رکھ لیا چولے کے اوپر آگ میں نے جلا دیا تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ جو اسلی گھی ہے یہ اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے توڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں تو گھی جو ہے اب گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر یہ جو نائل باری کٹ کے رکھتے ہیں یہ اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ بھون لیں گے اس کو بھوننے سے جو ہے اس کے اندر بہت ہی زبردست سا ذائقہ آ جاتا ہے ونہا لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹی ڈودھ کے ساتھ اس کو پکا لیتے ہیں تو اس سے جو ہے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اس کے اندر تو اب جو ہے اس کے اندر یہ جو بادام ہے یہ اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پستہ اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمج بھی اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھی اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بھون لیں گے ہمیں جس اس کو ہلکا سا روز کرنا ہے تو اس کے اندر بہت اچھا سا ذائقہ آ جائے گا اور ایت کے حوالے سے میں نے بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنائی ہے تب آپ کڑائی کی ہے اس کا لنک آپ کو یہاں شو ہو رہا ہوگا تو وہ جا کے آپ ضرور دیکھئے گا تو وہ بھی آپ بنا کر ٹرائے کر سکتے ہیں ایت کے اوپر تو اس کو تقریباً میں نے ایک منٹی بھونا ہے تو زیادہ نہیں بھونا ورنہ یہ جل جائی ہے تو اب جو ہے اس کے اندر یہ سوئیاں ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھی اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مکس کر لیں گے یہ میں نے زیادہ چھوٹی تھوڑی نہیں ہے کیونکہ شیر کے اندر جو ہے وہ بڑی سوئیاں جو ہے اس کا اچھا ذائقہ آتا ہے تو سوئیاں بھی اس کے اندر اب مکس ہو چکی ہیں تو زیادہ میں نے مکس نہیں کی بس تھوڑی کی کیونکہ دودھ کے ساتھ جو ہے یہ ویسے مکس ہو جائیں گی تو اب جو ہے اس کے اندر یہ دودھ ایٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ کو جو ہے میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور فلیم جو ہے اب تیز کر دینی ہے کیونکہ دودھ کو جو ہے ہم نے پکانا ہے لیکن ویسے بھی دودھ جو ہے وہ بوائل ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ جو چینی ہے یہ بھی اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور تقریباً پانس سے دس میلٹ اس کو پکاتے ہیں تاکہ دودھ کے اندر جو ہے وہ بوائل آ جائے اور ہماری یہ جو سوئیاں ہیں یہ بھی اچھی طریقے سے اس کے ساتھ پک جائیں تو تقریباً تین سے چار منٹ اس کو پکاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھا تو اب تقریباً تین منٹ گزر چکے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو ہے بوائل آنا شروع ہو گیا تو اب جو ہے اس کی فلیم جو ہے ہلکی کر دیں گے اور تقریباً دس منٹ اس کو اسی طریقے سے پکائیں گے تاکہ سوئیاں وغیرہ جو ہیں اور ہم نے اس کے اندر چھوہا رہے ہیں اور یہ ناریل جو ڈالے ہیں یہ اچھی طریقے سے اس کے ساتھ کموائن ہو جائے اس کے اندر یہ گل جائیں تو ہلکی آج پہ اس کو تقریباً وہاں سے دس منٹ پکاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو اب تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں دیکھیں الحمدللہ بہترین اس کے اندر عبال آ رہا ہے اور اب تقریباً یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اپنے حساب سے اس کو تھک کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تھک پسند ہے تو آپ زیادہ اس کو تھک کرنے اگر تھوڑی سی پتلی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پتلہ ہی رہنے دیں اور یہاں پر آپ کو میری نوابی سوائیاں میں نے بنائی تھی اس کا لنک شو ہو رہا ہوگا وہ بھی بہت زبردست ہی ہے ایت کی حوالے سے تو وہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو جا کر ضرور دیکھئے گا تو دیکھیں الحمدلللہ یہ جو ہے بلکل ریڈی ہے تو اب جو ہے اس کی فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے بول کے اندر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدلللہ بہترین اس کی شکل آرہی ہے تو دیکھیں الحمدلللہ شیر خورمہ جو ہے کتنا زبردست بن ہے تو اب اس کو آپ تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں گرم بھی آپ کو پسند ہو جیسے آپ اس طریقے سے کھا سکتے ہیں تو اب جو ہے اس کو میں تھوڑا سا گرنیچ بھی کر لوں گا اور آپ کو پھر ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا یہ کیسا بن ہے تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول رکھا ہے اس کے اندر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدلللہ کتنی زبردست ہو رہی ہے تو اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں الحمدلللہ الحمدللہ شیر خورمہ جو ہے وہ بہتی زبردست بن ہے تو آپ بھی اس کو اس طریقے سے بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس کو لائک کیجئے گا اس پر کمنٹ کیجئے گا اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل کر کے ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ ملتے رہے آپ نے بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ